اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ناموسے رسالت کے حوالے سے ایک زبردست اتجاج جاری ہے نہ صرف سڑکے بلا کی گئی ہیں بلکہ اور بھی لوگوں کو بہت سادی تکالیف ہو رہی ہیں ہماری نمائندہیں اس وقت صدام مانگڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے سنتے ہیں کہ اس وقت مختلف شہروں کی کیا صورتحال ہے جی صدام مانگڑ صاحب پلیس دارے ہیں جن میں بالخصوص ایف سی رینجرز اور پولیس یہاں پر موجود ہیں ان کو نہ صرف آنسو گیس کے شیل اور دیگر جو آلات ہیں وہ بھی فرام کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح اگر اتجاجی مظاہرین یہاں تک پہنچتے ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکے بڑی تعداد میں یہاں پر جو راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی یہ صورت میں جو مظاہرین ہیں راولپلڈی سے جو اسلامباد کی طرف آئیں گے وہ جو ہے وہ حد صورت رکھا جائے میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دیکھا سکے یہ جو روڈ ہے یہ راولپلڈی سکس روڈ کی طرف سے آنے والا روڈ ہے اور آپ اس طرح یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کنٹینر لگا کر اس راستے کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جو اتجاجی مظاہرین ہیں وہ یہاں پر داخل نہ ہو سکے جی آپ نے بات سنی صداب مانگر صاحب کی لیکن اس میں تھوڑا سا اور ہم ایڈ کریں گے صداب مانگر صاحب جو ہمارے نمائنے ہیں انہوں نے کنٹینرز والے اور مختلف لوگوں سے بھی بات چیت کی ہے اس حوالے سے یہ جو نموس رسالت کے حوالے سے اتجاج ہو رہا ہے آئیے سنتے ہیں اور دیکھ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اخلاق بھائی اخلاق بھائی کیا کرتے ہیں آپ بریوار ہیں کیا کرتے ہیں یہ کنٹینر آپ کا ہے یہاں پہ کنٹینر ہے یہ لے کے آئے ہیںپلیس والے کوئی پیسے دیئے ہیں آپ کو کس نے پولیس والوں نے آپ کا کیا نام ہے pharmaceutical آپ کا بھی کنٹینر ہے آپ کو بھی کوئی پیسے نہیں ملے نے کوئی کے کیوں آپ نے اپنے ویڈیمانڈ بھی نہیں کی ڈمارڈ کا صحیح ہے ایسی انہوں نے چھکی لے کے آئے ہیں روڈ پہ کھڑے تھے ہیں وہ نے بولا آو بھائی بھائی ترنول میں جانے تھانے میں ادھر سے تاج کوبنی کراچی کوبنی لے کے آئے ہیں پھر ادھر سے ادھر شکر پڑی ہے لے کے آئے ہیں شکر پڑی تھے فیض آباد پھل پہ کھڑی آن کی ہے انہوں نے گاڑی کیا کہنا چاہیں گے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں اپیل کیا کرنا چاہیں گے ہماری جان چھوڑے ہیں غریب بندی ہیں مارا بھی ہے آپ کو مارا ہے کون آتا ہے یہ ایسے زبردستی اٹھا کے لے کے آئے ہیں وہاں اندر آپ کنٹینر کا محلات دکھاتے ہیں کنٹینر توڑ دیا ہے یہ کنٹینر توڑ دیا ہے یہ کروان تھے گھر بنے ہوئے تھے اتر سے ہم بتایا ہے انگو بھائی ایک نالک ہے پھر بھی زبردستی لے آئے ہیں ادھر آئے ہیں آپ کو کنٹینر دکھاتے ہیں اندر سے جو آر ہوا ہے یہ ہمارے جمعہ باری ہے ہم نے آگے پورا کر دینا ہے اچھا یہ کسی کا آپ آگے چلاتے ہیں کسی کی کنٹینر ادھر ادھر دار نے تھے تو زبردستی لے آئے ہیں کنٹینر توڑ دیا ہے اور ابھی وہ ہمارے اوپر ڈیوٹ ہوگا آپ کو پتن کتنا بنتا ہے اس کا عام تو مزدور آدمی ہے جی ناظرین آپ نے ہمارے نمائندے کی گفتگو سنی ان لوگوں کی بھی گفتگو سنی جو مختلف شہرہوں پہ سفر کر رہے ہیں اور مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کی جب بھی بات ہو میرے جیسے گناہگار ہو یا کوئی اور ہو مسلمان ہو اس کا دل مسلمان کے ساتھ دھڑکتا ہو وہ ضرور کھڑا ہوتا ہے خوب اس پہ آواز اٹھاتا ہے اور غم و غصے کا اظہار کرتا ہے چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو لیکن ہمیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم اعتجاج کر رہے ہیں اس کا نقصان کیا فرانس والوں کو ہو رہا ہے کیا اس کا نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ہمیں چھیڑتے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو ٹٹول کی کوشش کرتے ہیں بلکل نہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نقصان تو ہمارا اپنا ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک کے رہنگینوں کا ہو رہا ہے اپنے دھاڑی داروں کا ہو رہا ہے اپنے سڑکوں پر ٹریول کرنے والوں کا ہو رہا ہے ان مریضوں کا ہو رہا ہے جو زندگی اور موت کی کشم کشمے ایمولس میں بیٹھے یا لیٹے ہوئے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ راستہ کلیر ہو اور وہ اسپطال میں ڈاکٹر تک پہنچے تو ہمیں اتجاج کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نقصان کس کا ہے ضرور اتجاج کریں اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں اتجاج کرنے کے اور دنیا بھر میں اپنے اتجاج کو آج کل ان دنوں میں پہنچانے کے بہت اچھے اچھے طریقے آ چکے ہیں لہذا ہمیں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا اپنا نقصان ہو ہماری اپنی غریب عوام تنگ ہو ہمارے اپنے لوگ بزرگ تنگ ہو ہماری خواتین تنگ ہو ہمارے بچے تنگ ہو اور ایسے لوگ بھی خوشوں جو ہمیں جان کے چھیڑتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ دیکھا ہمارا نشانہ ہمارا تیر کیسے نشانے پہ بیٹھا ہمارا نشانہ کتنا ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آگ لگا دی اب یہ لگے رہے ہیں اور وہ ہستے رہے ہیں ہمیں دیکھے اس لئے سوچنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے میں دباغ بھی دیا ہے دل بھی دیا ہے سوچ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے امہ کو نقصان پہنچے اور جنب خاص طور پر ہم حکومتی علکوں سے بھی یہ درخواست کریں گے دس بستہ درخواست کریں گے کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسی صورتحال کا انتظار نہ کیا کریں بلکہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے حکمت عملی وضع کیا کریں اور ایسے لوگوں سے مذاکرات کیا کریں انہیں یہ باور کرایا کریں آپ کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے آپ کے پاس ذرائع بلاغ ہیں آپ کے پاس وزیر ہے وزیر مشیر سفیر بہت سارے لوگ ہیں تو آپ ان کو بروے کار لائیں اپنی کوششوں کو بروے کار لائیں اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمیں صرف ڈنڈا نہیں چلانا اور ان لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس وارے بیچارے غریب وہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں کسی کے حکم پہ آپ کے لئے راستہ کھولتے بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں ان کو بھی زودو کوب نہ کیجئے ایک دوسرے کو زودو کوب نہ کیجئے گا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اس سے ہمارا اپنا نقصان ہے اور جنگ ہسائی ہے یہ چھوٹی سی ترخواستی غور کیجئے گا